دوستو اسلام علیکم گائز کپتان نے اپنا جو حقیقی ازادی مارچ کا اعلان کر دیا اور ساتھ ہی زمان پارک لاہور سے اس کا آغاز بھی ہو چکا اور یہ توفانی مارچ جو حقیقی ازادی کی صورت میں آپ کو جگہ جگہ پڑھاؤ کرتے ہوئے ملے گی اور جگہ جگہ کے اوپر وہ خطاب بھی کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ جو ارشد صحافی ہیں ان کے نام سے ایک یونیورسٹی بنانے کا بھی پنجاب میں اعلان کر دیا ہے کپتان کا بڑا اعلان اور ان کی جو ازادی مارچ چل رہی ہے حقیقی ازادی مارچ تو اس میں جوان بڑے فیملیز یہ تو شامل ہیں ہی یہاں تک کہ جو معذور افراد ہیں ان نے بھی اس حقیقی ازادی مارچ میں پورا پورا پارٹیسپیٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا اور ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جناب زمان پارک لاہور سے جب حقیقی ازادی مارچ کا آغاز ہوتا ہے تو اس میں کون کون سے لوگ شامل ہیں سب سے بڑی خبر کہ اس میں معذور افراد بھی شامل ہو گئے جو فیملیز ہیں بڑی محضب قسم کی وہ تو ہیں ہی اس کے ساتھ ساتھ غریب عوام جو ہے ان کا سمندر جو اسلامباد کی طرف روا دما تو یہ ایک بہت بڑی خبر اور یہاں سے ان نے مارچ جو ہے وہ سٹارٹ کر دی ہے اور کپتان اس کو خود لیڈ کر رہے ہیں آپ دیکھنا یہ ہے کہ گومنٹ نے اسلامباد کو مکمل طور پر سیل کر دیا ہے اور ادھر جو وزیر داخلہ ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ میں اس کو باندھ کے رکھ دوں گا اور دوسری طرف جو کپتان ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ جب تک انونس نہیں ہوتی ڈیٹ الیکشن کی ہم وہاں سے نہیں اٹھیں گے تو دوستو دیکھتے رہیے نومی بھائی کا چینل پروشان سٹوڈیو کے نام سے اور ہم آپ کو ترو تازہ خبریں اس طرح کی دیتے رہتے ہیں آپ کا ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ